اسلام علیکم میرے پیارے سے پیارے پیارے گوئرز کیسے ہیں آپ سب امیدہ کی آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ویلکم ٹوم یاسم کی چینل میں ہوں ابھیہ یاسر اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے جی کے ایسی سٹائل ہورٹ شورٹس یہ بہت ہی مزیدار ہیں بہت ہی مزیدار ہیں بہت یمی ہیں اور ان کو آپ پاپ کون چکن بھی کہہ سکتے ہیں ٹینڈر پاپس بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ مرضی آپ کہنا چاہیں اس کو کہہ سکتے ہیں تو جی یہ انتہائی میری یونیک ریسیپی اس کی سیزننگ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے بلکل پھر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کے جو بھی میں آپ سے ٹپس شیئر کروں گی وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ایسے ٹینڈر پاپس یا پھر ہمارے ہورٹ شورٹس جو ہمارے دیڈی ہوں گے کہ ان کا فلیور جو ہے جو سیزننگ کا فلیور اندر تک ہوگا یہ بلکل بھی پھیکے نہیں ہوں گے تو پھر چینلی چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف کے ہمیں اس کے لئے کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ ہیں چکن بولنس کیوب ہمیں ہاف کے جی چاہیے ٹھیک ہے ایسے چھوٹڑے کیوب آپ نے کٹ لینے ہے اس کے لئے جو ہمیں مسالے چاہیے وہ ہیں بلیک پیپر پاورڈر ون ٹی سپون گارلک پاورڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہاف ٹی سپون اور سالڈ ون ٹی سپون اس کے لئے ہمیں چاہیے وائٹ وینیگر ون ٹی سپون چلی سوس ون ٹی سپون مائنوز ون ٹی سپون ہمارے انگریڈنز پورے ہو گئے ہیں اب ہم اسے پرپریشن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے میرینیشن کرنی ہے سب سے ہم نے پہلے ہم نے بینیگر ایٹ کی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہماری چلی سوس اور لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے سارے اپنے سپائس جو میں نے آپ کو بتایا ہے سارے سپائس ڈالیں کے بعد پھر ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مائنوز کو اچھی طرح ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر دینا تاکہ ہمارے چکن کا کریمی فلیور آئے وہ نرم اور سوفٹ ہو مائنوز ایٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا چکن ہوگا بندر سے جوسی ہوگا اور سوفٹ ہوگا یہ لازمی ہم نے ایٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو ایٹ کر کے رکھ دیں گے میرینیشن 2 آرز کی میرینیشن ہم نے کرنی ہے تاکہ اس کی سیزننگ کا فلیور سارا اچھی طرح سے چکن کے اندر چلا جاؤ اس کے بعد ہم نے اس کو کوٹنگ کرنی ہے کوٹنگ میں سب سے پہلے میں نے میدہ لے لیا میدہ کے اندر ہم نے اس کے اندر فرسٹ کوٹ کرنا ہے اچھی طرح سے اپنے میری ہینڈ مومنٹس کو دھیان سے دیکھئے گا اسی طرح آپ نے ہینڈ مومنٹس کرنی ہے اسی طرح کریں گے تو آپ کے اچھے اچھے کرامز آئیں گے اور نہ آپ کی کرامز صحیح نہیں بنیں گے اپنے ہینڈ مومنٹس سوفٹ ہینڈ سے آپ نے اس کو بس ایسے جس طرح سے میری ہینڈ مومنٹس ہو رہی ہے کلوک وائس آپ نے اس کو نہ کرتے جانا ہے اور کرامز کو دکھاتی ہوں بڑ اچھے کرامز بننا شروع ہو جائیں گے اس کو آپ نے ون منٹس یا ون اینڈ ہاف منٹس کو آپ نے کرتے جانا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا کہ اس کے اندر کرامز بن گئے ہیں یہ دیکھیں کہ کرامز ہمارے کافیت تک بن گئے میں اچھی طرح سے اس کا ایکسسیف جو ہے وہ میدہ چھان لی ہے اور اس کو پانی میں تھنڈا پانی ہے بلکل ٹھیک ہے پانی بلکل فریج بارا ہونا چاہیے تھنڈا پانی اس میں میں نے ایک یا دو سیکنڈ کیلی چکن کو ڈالا اور نکال کے دوبارہ اس کی کرمز جو ہے اس کے بنا رہی ہوں اس کو دوبارہ کوٹ کر رہی ہوں تاکہ ہمارے کرمز جو ہیں وہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جائیں اب میں اس کو دوبارہ سے جو ہے آپ کو دوبارہ کریں ہمارے پانی بلکل سوٹ ویٹس ہی گھو سوٹ ویٹس ہی گھو ہمارے جو کہ وہ بلکل ٹوٹے نہ ساید ہے دیکھیں بہت اچھے کرمز ریڈی ہو گئے اب آپ کو فرائے کریں گے فرائے بھی آپ کا اوئل ہونے چاہیے میڈیم ہیٹ پھونا چاہیے نہ بہت زیادہ گرم ہو نہ بہت زیادہ وہ تڑھنڈ ہو میں فرائے کرنے کے لیے سا رائے سا رائے میں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں دی فرائی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ایک سائٹ پر 2-3 منٹس کے بعد دوبارہ ان کو ایک دہا بلٹا لینا تاکہ دوسرے سائٹ سے بھی یہ 2-3 منٹس اس کا یہ دن ہو جائے یہ دیکھیں جی 1 منٹ ہو گئے اور میں آپ کو کنڈیشن دکھاتی ہوں کہ ابھی جو ہمارے جو اور شورس ہیں وہ کتنے دن ہو گئے اور ان کا کیا کلر ہے میں دیکھاتی ہوں لیکن دیکھیں جی ابھی تو یہ وائٹ وائٹ ہی ہیں تھوڑے تو ابھی مزید ہم ان کو جو ہے وہ چولے پر رکھیں گے آئل کے اندر فرائی کرتے رہیں گے کینٹل کے ان کے پیارے سے جو ہے وہ براؤن سا کلر نہ آجائے تو ہم ان کو جو ہے فرائی کرتے رہیں گے یہ دیکھیں جی 5 منٹس ہو چکے میں نے ایک دفع ان کو پلٹا لیا تھا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ان کی کیا کنڈیشن ہے یہ کافی حد تک ہو چکی ہے زیادہ آپ نے اس کو نہیں کرنا کیونکہ جب ہم ان کو ریش آٹ کرتے ہیں اس کے بعد بھی ان پر تھوڑا سا قرار آتا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے ہارٹ شورس بالکل ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم ان کو ریش آٹ کر لیں گے تاکہ جو ہے یہ ہم ان کو سرف کر سکیں اور ان کو مجھے مجھے سے کھا س کرتے ہیں یہ کابو نہیں آرہی تو جانے میں ان کو کابو کاری لیتا ہوں یہ دیکھیں جی ہمارے ہارٹ شورس جو ہیں بلکل ریڈی ہیں بہت ہی مزه دار بنے ہیں بہت ہی یمی بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھلر اور ٹکچر اور کپس کتنے خوبصورت آئے ہیں میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے خوبصورت ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے پیارے ہیں ٹھیک ہے اور میں یہ دیکھیں کتنے چھوڑ کر کے ہم اس کو کھائیں گے کیجب کے ساتھ مزا آ جائے گا یہ دیکھ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اگر میرا چینل ابھی جب سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی نیو آنے والی ویڈیو آپ سے میس نہ ہو انشاءاللہ آپ مجھے اپنے دعاوں میں شامل رکھنا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب ایک نیکس ویڈیو میں بہت ہی متعداد ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ تینک یو